عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائنگی آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارڈیوں کے کردار پر الیکشن دوہزار اچھارا ویلکم بیک ناظرین اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں نیب کے بھی حوالے سے نیب نے بھی کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کمر کسلی ہے بڑے کرپشن کے بڑے مجرموں کی راتوں کی نیند جو ہے وہ بلکل ہی حرام ہو گئی ہے پہلے پنجے گاڑے پنجاب میں تو شریفوں کو اڈیالا کی مہمان نوازی کا جو ہے مزہ چکنا پڑ گیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ مقافات عمل تو ہے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تو کسی کو نہیں جو مطلب کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا صحیح جنہوں نے کسی نے فیس بک پہ بڑا بڑا لکھا کہ یا اللہ اس ملک کے لوٹنے والوں کو اور لوٹیروں کو غرق کر دے اچھا اوپن بڑا بڑا لکھا سمجھا اور جو بھی کوئی بندہ تھا میرا واقعی نہیں تھا تو میں نے اس کے نیچے جواب میں اس کو مرے نماز سے لکھے آمین 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 اللہ پاک بہت جلد ہمیں یہ دن دکھائے بلکل کیوں کہا میں نے کہ میری دل کی آواز نہیں تھی یہ قوم کے ہر بندے کی آواز ہے یہ قوم کے ہر بندے کی آواز ہے اور اللہ تعالیٰ آخر زوال اروج کو زوال ہے بلکل اور یہ 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 سب کچھ اللہ تعالیٰ اب اب اس قوم کو دکھائے گا کہ ان کو ان کی پکڑ میں کرتا ہوں تو اب کیسے پکڑ کرتا ہوں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ دکھا تو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے ہم وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ کچھ دکھا جس طرح انہوں نے غریبوں کو کیا اس طرح ان کو کر اس طرح ان کو روڈوں پہ بٹھا کہ مانگ مانگ کے کھائیں اور ان کو دینے والا کوئی نہ ہو سمجھا وہ کیا وہ کہا کہا کہ جی وہ اپنا جس دور کے غریبوں کی لڑ جائے کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے سمجھا تو جو سلطان کی بھول ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب عوام پہ پڑتی ہے نا اب الیکشن کا وقت ہے نا اب الیکشن کے وقت میں آپ کیمپوں میں جائیں جن جن پارڈیوں کی کیمپیں ہیں وہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ ہر ایک کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹے ہیں کھلائی پلائی بھی ہو رہی ہے لوگ جاگ رہے ہیں لوگوں کے جانے مطلب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں رونے کے لگیے اسی موقع پہ کسی نے کہا تھا کہ غریب کے ہاتھ میں آ گیا ہے پلاو لگتا ہے کہ چناؤ آ گیا ہے غریب کے ہاتھ میں پلاو آ گیا ہے لگتا ہے کہ چناؤ آ گیا ہے ابھی بھی وہی صورت حال بنی ہوئی ہے کہ بیچارے غریب ہو کو سالوں میں بھی بریانی نہیں ملی ہوگی اگر اس کے ہاتھ میں آج بریانی کی پلیٹ آپ دیکھ رہی ہیں وہ بھی مطلب کے لیے اپنے وارڈ کے لیے اپنے وارڈ کے لیے ورنہ کون بنا کے کوئی بریانی کھلائے گا آپ الیکشن کے بعد آپ کسی اپنے جو جیت جائے اپی اے ایم اے جو بھی آپ اس کے دروازے پر جا کے دکھائیں ہاں پہلے دو تین دن جو مبارک بات دینے والے جائیں گے ان کو گلے گلے بھی ملیں گے کہ آپ نے وارڈ دیا یہ دیا پھر جب جو کوئی جی آئے گا بھائی کیا باتیں میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوں آپ کہاں سے آئے ہو اچھا کمر صاحب یہ بھی بتائیں گزشتہ دنوں ہونے والی ہائی پروفائل لوگوں کی گرفتاری جو ہے الیکشن پر کیا اثر پڑے گا اس کا الیکشن پر اثر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ اب اب وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے ورکروں کو اپنے ہمدردوں کو ایک مظلوم بن کے دکھایا ہے دیکھو ہم اس قوم کی خاطر واپس آگئے اپنی گرفتاری دینے کے لیے سمجھا نا ہم ہماری وہ مریم کہے گی دیکھو میری ماں کی یہ حالت ہے نواز شریف کہے گا میری بیگم کی یہ حالت ہی میں اس کو اس حالت میں چھوڑ کے میں اس قوم کے لیے میں واپس آگیا ہوں میں نے آکے جیل دیکھی ہے مطلب ایک لوگوں کی سیمپیتیز ہمدردیاں سمیتے کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر کچھ سیمپیتیز ووٹ ملیں گے وہ اس کا جو ایک ووٹر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ووٹ دے رہا ہے ان پہ اثر پڑے گا کافی لوگوں میں پڑے گا اور وہ لوگ جو سمجھ گئے ہیں کہ یہ ڈرامے بازیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارا حال پھر بھی وہی ہونا ہے جو پہلے تھا تو وہ کٹیں گے کچھ بڑھیں گے کچھ کٹیں گے مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ اب اس میں بھی وہ نہیں ہوگا اور پھر جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ اب وہ ان کی اپلیکیشن زمانت کی مو ہو گئی ہے ہائی کورڈ میں می بھی یہ بھی فیصلہ قانون کے مطابق کیوں کہ قانون میں ہمارے ملچک تو ہے سمجھا نا قانون میں لچک ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کی زمانت بھی ہو جائے گی سمجھا تو پھر وہ باہر ہوں گے پھر اندر ہوں گے پھر باہر ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں جو ابھی تبدیلی کی ہوا چلی ہے تو وہ قائم و دائم رہے گی یا نہیں تبدیلی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سنامی آئے گی تو وہ سنامی تو نہیں آئے گی سنامی نہیں آئی سنامی تو نہیں آئی سنامی تب آتی جب عمران خان پورے ملک میں سویپ کرتا سویپ کرتا پھر ہم دیکھتے کہ وہ کیا سنامی لاتا ہے بیسے سنامی لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا مقصد میرا خیال ہے کہ مختلف ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنامی تو آئی تھی تو انہوں نے تو لاکھوں لوگ بھاگے لے گئی تھی صحیح تو ان کا عمران خان کا خیال ہوگا کہ جو میری سنامی آئے گی تو ان لٹھے رہوں کو بھاگے لے جائے گی ٹھیک ہے مزید سنامی پر بھی بات کریں گے مگر یہاں وقت ہوں ایک شارٹ بریک کا دیکھتے رہیے الیکشن دوہزار اٹھارہ عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائنگی آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پر الیکشن دوہزار اٹھارہ موسیقی موسیقی